دوستوں امید آپ لوگ آج خیریز ہوں گے آج ہم لوگ اپنا لیکچر 3 لیکچر 6 کا آگاس کریں گے لیکچر 6 کا آگاس کرنے سے پہلے یا شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھاتا ہے وہ ہم نے کیا ڈسکレس کیا تو ہم وہ چیک کر لیتے ہیں ہم نے پیویس لیکچر میں جو دکھا تھا اس میں ہم لوگ نے جو چیزیں پڑھئی تھیں اس میں ہم نے دکھا تھا اسی طرح کا ایک اور سوال جو کے پاس آتا ہے کہ وہ وجوہات بتائیں جو ہماری طلب بن گئے پاکستان کی اور اس کے علاوہ ہم نے اسی سوال کا ایک اور جس پڑھا تھا کہ ہمارے جو ایم سے نموجیکٹیوز تھے یعنی کہ مقصد اور مقاصد تھے جتو جہد تھی پاکستان کی تحریف میں وہ ہم نے ڈسکس کے کہ وہ وجوہات کیا تھے وہ مقاصد کیا تھے مقصد کیا تھے اس وقت پاکستان تشکیل کے عمل میں آیا آج جو ہم لوگ اپنا جو نئے لیکچر کا آغاز کریں گے اس میں ہم چیز جو پڑھیں گے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ دیکھیں گے کہ ایمز اور ابجیکٹیوز اور مقصد اور مقاصد جو علیگر تحریک کہتے ہیں وہ ہم چیک کریں گے پھر ہم یہ چیک کریں گے کہ رول اور سرویسز جو سسعمت خان کے تھے جو اسی سے رگارڈنگ سوال ہوتا ہے وہ ہم چیک کریں گے کہ ان کی کیا خدماتی سسعمت خان کیوں اور کا کیا کردار تھا اور اور ایک اور سوال اسی طریقے کے آپ کے پاس سفادہ ہے جس کو بہتا ہے ایڈوکیشن مومنٹ تحریک علیگر تحریک علیگر کے علاوہ اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہوگا تو اس کو ہمیں اور کہتے ہیں تحریک تعلیم ہم مسلمانوں کے حساب سے یہاں تحریک تعلیم کا بھی آغاز اسی تحریک سے شروع ہوگا ہے اب اس میں کنفیوزن بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں لیکن کنفیوزن ہونے کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس کتنیوں سوال آگا رہا ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا جو آپ کو بھی سکھا ہوں گا اس پر ہم لوگ پہلے یہ چیک کریں گے کہ جو اس کے بانی ہیں علیگر مومنٹ کے جو علیگر مومنٹ کے اور ایڈوکیشن مومنٹ کے ان کا ہم چیک کریں گے کہ ان میں سب سے اہم کے ادار کس کا آتا ہے ان میں اگر آپ نے اگر نوٹ کرو دوسرے سے مدخان کا آتا ہے لیکن ہم پہلے یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ آخر کار کیا وجوہات بنی کیا مسئلہ کیا ہوا کیا ایشو کیا بنا کیا پرابلم کیا بنی کہ علیگر ایڈوکیشن مومنٹ کا آگاز ہوا اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بھی علم ہوں اور اپنے میرے خاص سے بچپن میں تھوڑا بہت تو پڑھا ہی ہوگا کہ ایک چیز ہوئی تھی سب کارٹ میں اس کو بلتے ہیں وار آف انڈیپیننس ایڈیم پی سیمن یہ جنگ ازادی تھی جو برطانیہ کے خلاف لڑی گئی ہندو مسلمانوں نے مل کر کچھ ایسی وجوہاتیں تھیں جس کی وجہ سے بتاؤں یہ جنگ شروع ہوئی جس میں ایک ایسی ایک سمپل طریقے سے آپ کو سمجھانے کوش کروں جو پاوز میں اس میں ایک بات یہ تھی کہ وار آف انڈیپیننس کا جو آگاز ہوا وہ کچھ چیزوں پر ہوا ہے جس میں پہلا عمل یہ تھا کہ وہاں پر ہندو اور مسلمانوں کے رائٹس نہیں مل رہے تھے اور آثورٹی میں کون آ گئی تھی اور دوسرا سب سے اہم مقصد اور جو میرے ہمارے آہ نظریوں میں آتا ہے وہاں پر جو چیزیں ہماری مذہبی تھیں ان سے ہمیں در کیا جا رہا تھے جیسے مسلمانوں کا اگر ایک دیکھا جائے ایک سمجھا جائے کہ ہمارے ہاں گوشت جو ہے پور کا وہ حرام ہے اور اسی طرح ہندووں میں گوشت کھانا رہا ہے تو وہاں پر جو کارٹریجز بن رہی تھے اس پر جو جتنے بھی گنز بنتی تھے وہ کارٹریجز کی ایک نوپ پہ بنتی تھی اور پہلے ہم لوگ اس کے اندر سے باروت کے ایک چھلکی آڑا دیتے جو اس پر وہ کبر ہوتا تھا تو وہ گوشت سے بنتا تھا اب گوشت پور کا گوشت حرام ہے مسلمانوں کے لیے اور ہندو کے گوشت تو ایسی حرام ہے تو اس وجہ سے وہ چیزیں سے امامل میں آ رہی تھی اسی کچھ سبب کی تحت اسی کچھ وجہات کی تحت بہت ساری وجہات ہیں کہ ہم اس کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے لیکن جو مین وجہاتی تھی وہ یہی تھی اگر آپ نے نوٹ کر رہا تو اس وقت روننگ میں جو تھے وہ مسلم تھے اور جب وہ بریٹس سے ہار رہے تو زائیسی باتیں لیڈرشپ کس کے پاس چلی گئے حکمانی کس کے پاس چلی گئے بریٹس کے پاس اب انہوں نے سارا کا عزام یعنی کہ دے کا مطلب یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ہندو اور مسلم ہندو اور بریٹنز نے دونوں نے مل کر عزام لگایا کس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر اب مسلمانوں کے اوپر جیسی انہوں نے یہ زائیسی باتیں بلیم لگایا تو اسی میں ہندو نے ہی اکسایا کس کو مسلمانوں کو اور ہندو نے اس وقت یہ کلیم کیا کہ ہمارے یہاں یہاں پر کچھ نہ کچھ اوامل بگڑ گئے اس کی وجہ سے اگر میں آزادی چاہیے تو ہمیں کس سے زیادہ جنگ کرنی پڑے گی بریٹنز سے یہ ایسی فطور تھا لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو یہ اللوچیکل وی میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا مدد بادل بن گیا تھا لیکن اس وقت کے حساب سے یہ چیزیں ہو رہی تھیں اور آج بھی بریٹنز اور انڈینز یہ بقاعدہ چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو اس میں مسلم کے جو رائٹس تھے جو ان کے جو حق تھا ان کو وہ ختم کر دیا گیا کیونکہ وہ مددی بن گئے وکٹمز بن گئے اور صرف انہی کے پر الزام نگایا گیا تو وہ سب کے لحاظ سے یعنی کہ سوشل پولٹیکل ایکنومیکل یعنی کے سماجی سیاسی اور معاشی لحاظ سے وہ پیچھے ہو گئے اب پیچھے ہو گئے تو ان کو جگھانے والے جو اس وقت سہر آئے جو شخص ہے شخصیت آئی وہ کون تھی سرسید احمد خان وہ مسلمانوں کو بچانے کے لئے نکلے ہیں کہ ان کا جو مین مقصد طبق ہے تھا الیگرڈ مومنٹ اب یہ الیگرڈ جو شروع بھی تحریک وہ ہندوستان سے شروع بھی الیگرڈ کے شہر سے لیکن کیوں ہوئی کیس طرح ہوئی ہم آگے چیک کریں گے اور اس کے جو بانی ہیں وہ کون ہے سرسید احمد خان ہم سرسید احمد خان کا جو مین مقصد آتا ہے وہ چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن ان کی جو پیدائش ہے وہ کب کی اٹھارہ سو اٹھانوے کی اور ان کی وفات کب ہے اٹھارہ سو اٹھانوے کی یہ اچھی طرح یاد رکھے کہ اگر اس پوچھ رہا تھا نہیں اس لئے آپ کوئی بتا رہا ہوں پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرسید احمد خان کی جو لائف تھی جو ان کی زندگی تھی ارلی لائف جن کے اپتدائی زندگی تو اس میں انہوں نے کیا کیا اقدامات کیا ہے اگر آپ دیکھا ہے تو سرسید احمد خان جو پیدا ہوئے وہ کب پیدا ہوئے سترہ اپتوبر اٹھارہ سترہ مینکہ سیونٹین اپتوبر ایٹین سیونٹین میں پیدا ہوئے دلی میں مغل ایمپرر کا ان کا جو مین مقصد تھا جو ان کا جو پیچھے بیکرانڈ چل رہا تھا وہ سید فیملی چل رہا تھا اور ان کے جو فادر کا نام تھا وہ کہتا میر محمد متقی جو اکبر تا گریٹ ٹو کے اس وقت کے سرونگ تھے اور ان کے پرسنل ایڈوائزر تھے اب ان کی مدر کا نام عزیز نسا تھا اور انہوں نے بڑا ہی اہم کردار ادا کیا تھا پائیس مومن یعنی کہ ایک بہت سمجھیوی سملیوی آ خاتون جو مذہبی رہا سے بہت آگئی تھی تو انہوں نے بقاعدہ تعلیم میں سب سے اہم کردار ادا کیا کس کے اوپر سسید کے اوپر اب سسید کے علاوہ اگر دیکھا جا تو ان کا جو میار چل رہا تھا وہ دوسرے سکولرز میں بھی چل رہا تھا لیکن ان کو جو زبانیں آ رہی تھی وہ کونسی تھی پرشن ارابک اردو اور سب سے اہم اور تھوڑا ریلیجیس یعنی کہ مذہبوں کا ملاب کرنے کا طریقہ اب اس میں اگر آپ دیکھو ہیں تو اس میں مسلم سکولرز بہت بڑے پڑے تھے اس میں شہابی آتے ہیں رومی آتے ہیں اور ان کے سب سے متاثرے جنہوں نے کیا تھا وہ تھے غالب مرزا صدراللہ خان کا آئید چونکہ ان کی پویٹری تھی وہ بہت زیادہ تشکیل میں آتی تھی سسید کے خام میں اب اگر میں نوٹ کراؤں گا کہ انہوں نے سب سے اہم کے انقدامات جو کیے وہ میتیمیٹکس میں بھی کیے اسٹرونومی میں بھی کیے اور اسلامی جروسپرودنس میں بھی کیے اسلامی فقہ جس کن کیا تھا فقہ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اب وہ اٹھار سے انتالیس میں آگر دیکھا جاؤ تو ایسٹ انیا کمپنی میں ایسا جج کے طور پر آ گیا لیکن آگر ان کی آپ اردو کے علاوہ ایک سب سے اہم چیز دیکھے جائے تو سب سے زیادہ اردو لینگویش کے بحاف پر ان کو جو اپنے فادر سے حاصل تھی وہ کس لینگویش پہ حاصل تھی انگلیش میں اب آپ نے اگر نوٹ کرو گا بقاعدہ جج کے طور پر آ گیا اور مسلمانوں کے سب سے اہم قریبی بہت متبر شخصیت میں آنا شروع ہو گیا اب اس کے علاوہ اگر آپ نیکھیں تو ان کو بقاعدہ جب ایٹین ٹی سائل میں ریبیلی نہیں کہ جب وہ مدھڑ ہوئی باغیوں کی اور سب سے اہم مسئلہ کھڑا ہوا تو انہوں نے اپنی ڈیووشن اور لائلٹی ان کے وفاداری کا ثبوت دیا اور سب سے اہم کردار آدھا کیا کہ میرٹ میں بقاعدہ برٹیش مومن کو انہوں نے بچایا کم سے کم تین سو خواتینوں کو بچایا اور اسی عزاز میں ان کو بقاعدہ سر اور نائٹ کا خطاب دیا گیا اب ایٹین سکسٹی سین بقاعدہ دیکھا جائے تو سب سے اہم جو آیا تو ان کو گورنر جنرل ایزرک کاؤنسل کا بنا دیا گیا اور ایٹین سیونٹی سکس سے لے کے ایٹین ایٹی تھری تک یہ بقاعدہ وہاں کام کرتے رہے اب انہوں نے کچھ اقدامات کیا کچھ اہمیت تھا یہ کچھ حاصل انہوں نے کیا وہ کیا تھا وہ ہم آگے جسکس کریں گے یہ دن ستائیس مارچ اپ ڈیٹ یاد رکھے گا اس ٹوئنٹی سیونٹ مارچ ایٹین اینٹی ایٹ میں ان کا انتقال ہیا اب سب سے اہم ان کی بات ہی پبلکیشنز اچیومنٹس انہوں نے جو اپنی کتابات اور انہوں نے جو حاصل کی انہوں نے وارڈز حاصل کی وہ ہم دیکھتے ہیں ان کے جو پہلی کتاب ہے وہ کاؤز آف انڈین ریولٹ ہے جو ایٹین فٹی ایٹ میں لکھی گئی اب اس کا جو اردو ورشن ہے وہ کونس ہے ازباب بغاواتے ہیں یہ کتاب میں نے لکھی پہ دوسری کتاب جو انہوں نے لکھی تھی وہ تھی تحضیب الاخلاف سوشل ریفارمز کیونکہ آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ اسلام پورے کی پوری اپنی تحضیب لے کر آیا تھا کہاں سے یورپ میڈلیز گلف اور اب کہاں پر آیا تھا پرس آگی میں تو اب اس کی بنیادوں پر آپ دیکھا جائے گا کہ زائزی بات ہے کہ مسلمان اس وقت کے سب سے بڑے اہم تھے لیکن اہم اس لیے تحاصیت تھی کیونکہ مہندوں کو پتا تھا کہ ہمارے اندر وہ پرنسپلس او ڈیموکریسی ان اسلام بہت زیادہ چلتا ہے اب آپ نے اگر نوٹ کراؤ تو اس میں سب سے ایک اور اہم کتاب اکیروں نے نوائل محمدین آف انڈیا ایٹین فٹی نائن میں پلس سب سے اہم بات جو انہوں نے اگر ایک سائنٹی فٹی بنائی تھی جس کا پرپس یہ تھا کہ اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ انگریزی کو پرشین لینگویج میں اور پرشین لینگویج کے انگریزی کتابوں میں ان کے چتنی بھی لینگویجز تھیں ان کو کنورٹ کر کے لوگوں تک پہنچانا گائیٹ کرنا ہے کہ مسلمانوں کا مقصد کیا تھا اب ایٹین سسٹی فونوں بقائدہ غازی پور میں یہ بنائی گئی اور اس کا یہی پرپس تھا پھر اس کے بعد آپ کو ایک گیزیڈٹ سارٹیفیکٹ ملا کس کی طرف سے برطانی کی طرف سے بقائدہ آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو یہ گیزیڈٹ نکلا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورے کا پورا ان کو اعزاز حاصل ہوا کب ایٹین سسٹی سکس میں اب انسٹیٹوٹ جب یہ بنائی گیا تو انہوں نے سب سے پہلا انسٹیٹوٹ جو قائم کیا وہ کونسا تھا اگر آپ نے تھوڑا بھی نوٹ کر رہا ہو تو اس میں محمدین انگلو اورینٹل سکور سیونٹی سیون میں کیوں کیونکہ اس میں کیمبرش موڈل سسٹم چل رہا تھا اب کیمبرش موڈل سسٹم جہاں چل رہا ہوگا تو وہاں پر سارے جتنے بھی مسلمان اور ہندو سب مل کر یہاں پر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اب یہ مسلمانوں کو سب سے پہلا اسکول تھا برس حضر میں یہ بھی اگر آپ بتا دوں اسکول تھا مدر سے تو پہلے چل رہے تھا لیکن اسکول پہلا بنایا گیا اب اس کے ریاض سے پھر نائنٹین نائنٹین و نائنٹین ٹوئنٹی میں اس کو کتاب کس کا دیا گیا بقیادہ علیگرڈ یونیورسٹی کا اب علیگرڈ یونیورسٹی ہے وہاں پر قائم ہے اور اس کی فرنچائز جو ہے یعنی کہ اس کا ادارہ جو ہے پاکستان میں بھی قائم ہے لاہور میں جس کو علیگرڈ کالیج کہا جاتا ہے اب آپ نے اگر نوٹ کر آف بقیادہ ان کے ایمز اور اوبجیکٹیف ان کے مقصد اور مقاصل سے عزمت خان کے کیا بنے آپ نے اگر نوٹ کر آگا کہ انہوں نے بقیادہ چار پہ بڑا غور کیا جس میں پہلا تھا تو کریئر جنرل ایوینڈ نے سمانگا مسلم یعنی کہ مسلمانوں کو یہ تاقید کرنا یہ بتانا یہ سمجھانا کہ اب وہ رولنگ اتھارٹی میں نہیں ہے وہ اب یہاں کے اپنانوں میں نہیں ہیں لیکن ان کو اگر واپس اپنا ردبہ حاصل کرنا ہے تو انہوں نے کیا کرنا پڑے گا گوڈ ویل ریلیشنس ان کے جدید علمیات کونسیپ تصور کو سمجھنا پڑے گا اگر آپ یہ تینوں کام نہیں کر پائے اور یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ چوتھا کام نہیں کیجئے گا وہ کونسیپ پیس اپٹو پولیٹکس کیونکہ اگر آپ ان کی چیزوں کا سمجھیں گے ان کی سیاست کو سمجھیں گے نہیں تو اس سے پہلے آپ ان سیاسی رہنماؤں کے سامنے مت کھڑے ہوئے گا اب یہ کس کا کہنا تھا بقیادہ سجزمت خان کو جو سجزمت خان نے اپنے رول میں اپنی سرویس میں دیئے اگر آپ ان کی سرویس میں سب نے دیکھا جائے خدمات میں اگر دیکھا جائے ان کی اچیومنٹ میں تو سب سے پہلا آتا ہے ایک ہونسا ایڈوکیشن کے پر اور ایڈوکیشن کے پر انہوں نے سائنٹ ویکس ہزاری بنائی جو ہم نے پرلے ڈسکس کیا پھر انہوں نے سکول بنائیا محمدین اینگلو ریٹیل سکول اماؤ سکول پھر اس کو درجہ ملے کالیش کو اور اب وہ کیا ہے الیگرڈ یونسٹی ہے یہ وہ ساری چیزیں تھی جس کی سب سے اہم مددے اور اہمیت کا حامل بنی پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پولٹیکس اور سوشل میں بقاعدہ انہوں نے کچھ چیزوں میں کتابیں لکھی کچھ چیزوں کے مطالق انہوں نے کتابیں لکھی اس میں کالیز ام انڈیا نوالٹ آتا ہے ازباد بغاوات ہند اور پھر لائل محمدین آف انڈیا یعنی کہ ہندوستان کے افادار مسلمان لیکن اس کے بعد جب لکھا گیا یہ بھی کتابیں آئیں مارکن میں آئیں جب انگریزوں نے دیکھا تو بقاعدہ مسلمانوں کا ردبہ بڑا شروع ہوا ہے جس میں انہوں کو جاپ پروپرچولیز ملنا شروع ہو گئیں کام ملنا شروع ہو گیا حکومتی اداروں میں ان کو بر تھوڑا بھروسہ آنا شروع ہو گیا بکاوز با واپس سے لانے میں اہم کردار ادا کیا اور تیسرا سب سے اہم بات جو تھی ان کی پولٹیکل پارٹی بنی جو بڑی کاویشون کے بعد آگے چلکے پاکستان کو اچیف کر سکی اس کا نام کیا گیا مسلم لیگ یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نہیں آل انڈیا مسلم لیگ اس کا پاکستان بناوا نہیں تھا تو انیس سو چھے بنی اور ان کے کمپینینز نہیں بنائیں اگر آپ نوٹ کریں تو بقاعدہ ان کی جو ریلیجیس کونسپت تھا وہ سب سے امائنے رکھتا تھا جس میں لوگ بڑے متاثر ہوئے انہوں نے بقاعدہ ٹرانسلیشن اور بائبل یعنی کہ انجیل کی اور بقاعدہ قرآنی کی جتنی بھی آیتیں تھیں جو ان میں مفامت رکھتی تھی سیمیلیٹیز رکھتی تھی ان کو پیش کیا جس میں مسلمانوں اور برٹنز کے درمیان بہت زیادہ اہم متعبادے بنے برٹنز میں زیادہ عیسائی تھے اور ہندوستان میں بقاعدہ جو پلیم کیا ہوئے تھا جو اس وقت کے اوپر نظام لگائے تھا وہ تھے مسلم حسیمت خان نے کا جو مین ریلیجیس سرویس یعنی یہ مذہبی خدمات میں جو اہم کے در آتا ہے وہ یہی تھا اور اس سے وہ بہت متاثر ہوئے برطانیہ کے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں یا پہ صرف اور صرف جیسے ہندو ہیں پارسی ہیں سب ہیں اسی کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کا بھی حق ویسا ہی ہے اور اتنی زیادہ سیمیلارٹیز اگر مقامت ہوتی ہو ریکنسلیشن ہوتی ہو ایک دو مذائبوں میں تو اس کی اہمیت کا نقاض اور ان کی اہمیت کا تقاضہ بڑھی جاتا ہے اب یہ ساری قابش یہ تھیں سرسحمت خان کی اور علیگر مومنٹ کی جن کو ہم نے آج رسکس کیا یہاں ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو یا آپ کو کوئی شیئر کرنی ہو پلیز ہم سے ضرور ہمیں رابطہ کریں ہمیں آپ کو بتائیں ہمیں کامنٹ کریں ہمیں شیئر کریں ہمیں سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ